بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر کمر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سویٹنی کلینک میں فارمر حضرات کو ان کے جانوروں کے بارے میں مختلف ٹاپکس پہ اگہی فرام کرتا ہوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کا ٹاپک اس لیے اہم ہے کہ جو ہمارے عام فارمرز ہیں خاص طور پر جو ہمارے غریب فارمرز ہیں ان کے دودھ کی پڑکشن بہت کم ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانور کے دودھ کی پیداوار کو کیسے بڑھائیں اور ہمارا جو فارمر ہے وہ آٹھ دس پندران لیٹر پہ رکا ہوا ہے اور کچھ اس سے بھی کم ہے وہ کہتے ہیں بس گھر کا دودھ بن رہا ہے بس ٹھیک ہے کلکولیشن نہیں کرتے دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے آپ نے تین کام بہت ضروری کرنے ہیں پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے جانور اچھے رکھنے ہیں پہلا ہے جانور کی نسل اچھی ہو دوسری خوراک اچھی ہو تیسری دیکھوال اچھی ہو جب جانور کی نسل اچھی ہوگی آپ اس کو جتنا خوراک دیں گے وہ دو سے دس بارہ لیٹر پہ چلی جائے اگر اس کی نسل میں دودھ ہے اگر جانور کی نسل اچھی نہیں ہے آپ اس کو جتنی مرضی خوراک دے دیں وہ دو سے چار لیٹر تو کر جائے گی لیکن چار سے پندران بیس پہ اس کا جانا ممکن نہیں ہے جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فارمر کو نسل کو بہتر کریں بریڈ کو امپروو کریں لیکن فارمر کہتا ہے کہ جو اچھی نسل کے گائے ہیں وہ تو پانچ دس لاکھ روپے کی ہے میں تو وہ ایفورٹ نہیں کر سکتا تو اس میں اس کے پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کے پاس جو مجودہ جانور ہیں آپ پانچ چار سال کے اندر ان سے اپنی ان کی نسل کو بہتر کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے کہ اکثر جو ہمارا فارمر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک گائے کھڑیا جو پندران بیس لیٹر دودھ دے رہی ہے یہ پندران بیس لیٹر دودھ والی جو جانور ہے اس کی نسل مزید بہتر ہو سکتی ہے اور آپ پاس اگر ایک گائے کھڑیا جو دس لیٹر دودھ دے رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں فیلڈ میں کہ آپ کی گائے وہ ہیٹ میں آئی ہے تو آپ نے کیا کیا کہ پاس گاؤں کا کوئی بچڑا دیکھ لیا جس کی ماں بھی دو چار لیٹر والی تھی اس سے اس کا ملاب کرا دیا اس سے اس کی بچڑی آگئی تو جانور کے آپ کی پرڈکشن اسی آٹھ دس لیٹر پہ رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا جانور دے رہا ہے دس لیٹر دودھ تو آپ نے اس کو نیچرل میٹنگ کی بجائے کوشش کریں کہ اچھی نسل کا سیمن رکھوا دے اس سے کیا ہوگا جو آپ کی بچڑی آئے گی وہ آدھا دودھ تو لے کر آئے گی ماں سے آدھا دودھ لے کر آئے گی پول کی ماں سے اب آپ کے پاس جو گائے کھڑیے وہ دے رہے دس لیٹر بچڑی لے آئی یہاں سے کتنے لیٹر پانچ لیٹر اور جو اچھا امپورٹڈ بول ہے اس کی ماں دے رہی تھی چالیس لیٹر تو بچڑی وہاں سے کتنے لے کر آئی بیس لیٹر بیس اور پانچ پچیس ہو گیا تو آپ کی جو بچڑی آپ کی دس لیٹر والی گائے سے آئے گی وہ بیس بائیس پچیس لیٹر پہ آ جائے گی تو دو تین سال کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے جانور کی نسل کو بہتر کر سکتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی اگر آپ نے آٹھ دس دیسی گائے رکھی ہوئی ہیں جب دو چار پانچ لیٹر والی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نسلی ایک یا دو جانور رکھ لیں تاکہ آپ کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں اور دودھ کی پیداوار بڑھ سکیں یہ تو ہو گئی بریڈ امپروومنٹ نسل کو بہتر کرنا دوسری چیز میں نے بتائی تھی کہ جانور کی خوراک کو بہتر کرنا جانور کی خوراک کے تین بڑے کمپوننٹ ہیں سبز چارہ ونڈا سف پانی سینس یہ کہتی ہے کہ آپ نے جسمانی وزن کا جانور کا دس پرسنٹ اس کو سبز چارہ دینا ہے اگر آپ کا جانور پانچ سو کلو کا ہے تو آپ نے اس کو پچاس کیجی سبز چارہ دینا ہے اس میں تھوڑا توری دو تین کلو آپ ایڈ کر لیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رکھی ہو تو دس جانور ہے لیکن چارہ شاید ان کو شدید سردی میں جیسے چارے کی کمی آ جاتے ہیں شدید گرمیوں میں تو ہم کیا کرتے ہیں شاید اس میں دس کلو توری ڈالیں اور پانچ دس کلو چارہ ڈالیں یہ حالات ہوتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دس جانور نہ رکھیں پانچ جانور رکھ لیں ان کو اس کی ریکائرمنٹ کے مطابق سبز چارہ دیں اس کی خوراک بہتر کریں وہ پانچ جانور آپ کو دس جانور سے زیادہ پروفٹ دیں گے دوسری چیز ہے ونڈا ونڈا ایک بیلنس غزہ ہے ایک متوازن غزہ ہے متوازن غزہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی خوراک جس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہو جو ایک جانور کو چاہیے آپ کا جانور چل پیر رہا ہے اس کو انرجی چاہیے آپ کا جانور دودھ دے رہا ہے اس کو انرجی چاہیے اگر آپ کا جانور پریکننٹ ہے بچہ دینے والا ہے اس کو انرجی چاہیے آپ کا جانور جو بھی کام کرنے اس کو خوراک چاہیے اور ونڈا ہم کہتے ہیں کہ اس متوازن غزہ ہے جو آپ کے جانور کی حضرورت کو پورا کرتا ہے ونڈا آٹھ تس ایٹم سے مل کر بنتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ونڈا کتنا ڈالنا چاہیے کیا بزار والا ونڈا بہتر ہے یا خود بنا اس پہ میں الہدہ آپ بات کروں گا سینس کے کہتی ہے کہ ہر ڈھائی سے تین لیٹر دودھ پر ایک کلو ونڈا دینا ہے اگر آپ کا جانور پندرہ لیٹر چوبیس گھنڈے کا دودھ دے رہا ہے تو آپ نے اس کو چار سے پانچ کلو روزانہ صبح شام کر کے ونڈا دینا ہے دیسری چیز کیا تھی اچھی منجمنٹ خوراک میں ایک تیسری چیز ہے صاف پانی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شدید گرمی ہے شدید سردی ہے ہمارا جانور بندہ ہوا ہے تو جب ہمارا دل کرے گا جانور کو کھینچ کے اس کو پانی پلا دیں گے جانور کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اپنے جانور کو کھولا چھوڑیں وہ اپنی مرضی سے پانی پیے جب اس کا دل کرے ایک جو عام جانور ہے وہ گرمی میں بیس سے پچیس پار اپنی کھولی کے قریب جاتا ہے چاہے وہاں سے دو سیپ پی پانی کیوں نہ پی لے تو آپ کیا کریں کہ جانور کو کھولا چھوڑیں اس کے اندر جانور کی آپ نے جب جانور کو کھولا چھوڑیں گے تو اپنی مرضی سے پانی پیے گا جب مرضی سے پانی پیے گا تو اس کی خوراک بہتر طریقے سے جذب ہوگی اور اکیلہ اگر آپ اس کو پانی کھولا چھوڑ دیں تو آدھا پونہ لیٹر آپ کے دودھ میں فارق پڑ سکتا ہے اگر جانور بندہ کہتا ہے کہ میں کھولا نہیں چھوڑ سکتا تو پھر اس طرح کریں کہ پہلے آپ دو بار پانی پلا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پھر پانچ چھ بار پانی پلائیں اور خاص طور پر چوائی کے فوراں بعد صبح شام جانور کو پانی ہر حالت میں پلانا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیٹر دودھ کے اندر تقریباً 87% پانی ہوتا ہے گائے میں 83% پانی ہوتا ہے بفلو میں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک لیٹر دودھ کے اندر 857 امل پانی ہوگا گائے کے دودھ میں تو جب آپ کی گائے پندرہ بیس لیٹر دودھ دے رہے تو زیادہ پانی کی مقدار اس سے نکر رہی ہے تو وہ گائے پیاس محسوس کرتی ہے تو چوائی کے فوراں بعد ملکنگ کے فوراں بعد آپ نے اپنے جانوروں کو پانی ضرور پلانا ہے اور کوشش کریں کہ کوئی ٹپ لے لیں کوئی برتن لے لیں تو وہ ہر وقت اس کے سامنے پڑا رہے جب دیکھے پانی خوشک ہو گیا ہے اس میں دوبارہ پیپ لگا کر پانی بھر لیں جانور اپنی مرضی سے پانی بھی پیے گا اور دودھ کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی تیسری بات میں نے بتائی تھی منجمنٹ جانور کی دیکھ بات سردی میں جانور کو سردی سے بچائیں گرمی میں جانور کو گرمی سے بچائیں صفائی سترائی کا خیار رکھیں تاکہ سالو اور دوسری بیماری اسے آپ محفوظ رہیں یہ کام کریں گے تو آپ اپنے جانور کی دودھ کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت بسند آئی ہوگی تو مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کو ضبرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکیں السلام علیکم